بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین اکرام ہمارے سماج میں ایک طرف کروڑ پتی، ارب پتی، لک پتی، ملینر اور بلینر زندگی پسر کرتے ہیں دوسری طرف ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں عوصت طبقے کے لوگ اور غریب لوگ زندگی پسر کرتے ہیں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ذمہ داری صرف مالداروں پر ہے، لک پتیوں پر ہے کروڑ پتی افراد پر ہے بات ایسی نہیں ہے مالدار جو بڑے بڑے مالدار ہیں کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لک پتی ہیں یہ اپنی حیثیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ظاہر ہے کہ وہ دس لاکھ، پانچ لاکھ، بیس لاکھ، پچیس لاکھ خرچ کریں گے لیکن جو عوصت طبقے کے لوگ ہیں یا غریب ہیں ایک حد تک ایسے لوگوں کو بھی چاہیے اگرچہ کہ شریعت غریب پر یہ لازم نہیں کرتی کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے لیکن غریب کو بھی اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کیا خرچ کریں گے مال و دولت تو ان لوگوں کو خرچ کرنا چاہیے نہیں وہ ایک لاکھ روپے خرچ کرے گا اللہ تبارک کو ترہا تمہیں مہانہ دس ہزار روپے دے رہے ہیں اس میں سو روپے تو تم خرچ کر سکتے ہو پچاس روپے تو خرچ کر سکتے ہو پانچ سو روپے تو خرچ کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پینٹیس میں اللہ تبارک کو تعلیٰ نے صحابہ کرام رضو اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تعارف فرمایا الذین ینفقون فی السرائی والضراء کہ صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تندستی میں دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ صرف خوشحالی میں نہیں خرچ کرتے تھے صحابہ صحابہ کرام جب خوشحال تھے جب بھی خرچ کرتے تھے تندست ہوتے تھے جب بھی وہ خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں ان سے جو کچھ بنتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے سماج کے وہ افراد جو اوسط طبقے کے ہیں یا اوسط سے بھی کچھ کم تک ستح کے لوگ ہیں وہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ بھئی ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں گے نہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو دولت اتا کی ہے جس ستح کی بھی دولت اتا کی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے آدمی ایک روپیہ دے کر بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کر سکتا ہے وشرتے کے اخلاص کے ساتھ بشرتے کے ریاکاری نہ ہو بشرتے کے جس کو دیا جا رہا ہے احسان نہ جتایا جائے بشرتے کے دینے کے بعد کوئی تقریف دینے والا جملہ نہ کہا جائے ایک روپیہ سے بھی آدمی اللہ کو خوش کر سکتا ہے اللہ تعالی نے جو دولت ہم کو دی ہے تھوڑی یا زیادہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی